بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ و طالبات ہمارا آج کا سبق ہے علم کی فرضیت و فضیلت عزیز طلبہ علم عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے جاننا اور آگاہ ہونا اللہ تعالیٰ کے اپنے بندوں پر بے حد احسانات ہیں جن میں ایک احسان علم ہے جو اس نے اپنے بندوں کو عطا فرمایا یہاں پر ایک بات میں کہنا بھول گیا عزیز طلبہ کے اپنی کتابیں اپنے سامنے کھول کر رکھئے اور یہ سبق ہے علم کی فرضیت و فضیلت آپ کا موضوعاتی مطالعہ میں یہ تیسرا موضوع ہے تو یہیں سے دیکھ کر ہم پڑھیں گے اور جو باتیں سمجھنے کی ہیں ان کو سمجھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو پہلی وہی نازل ہوئی اس میں رشاد ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربکل لذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربکل اکرم اللذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم اپنے یعنی ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اپنے پروردگار کا نام لے کر پڑھئے جس نے پیدا کیا جس نے انسان کو خون کی پھٹکی سے بنایا پڑھئے اور آپ کا پروردگار بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعہ علم سکھایا اور انسان کو وہ باتیں سکھائیں جن کا اس کو علم نہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے طالب العلم طالب العلم فریضتن علا کل مسلم طالب العلم فریضتن علا کل مسلم کہ علم کی طلب ہر مسلمان پر فرض ہے اس لیے مسلمان پر لازم ہے کہ وہ علم کی طلب میں کوتاہی نہ کرے عزیز طلبہ اگر سوال یوں آ جائے کہ قرآن کی روشن میں علم کی اہمیت بیان کریں تو آپ اس میں یہ جو ہم نے آیت پڑھی تھوڑی درے پہلے آیات پڑھیں سورة العلق کی کہ قرآن بسم رب کل لازی خلق یہ والے آیات جو ہیں پانچ یہ پہلے آیات میں نے پڑھی اور چار آگلی یہ پانچوں آیات کا آپ حوالہ دیں گے آپ اگر آپ کو عربی لکھنے میں دشواری پیش آئے تو پیپر میں یا ٹیسٹ میں آپ صرف ترجمہ لکھیں گے عربی مطن نہیں لکھیں گے اور اگر آپ کو بلکل سو فیصد یقین ہو کہ آپ عربی بلکل درست لکھ سکتے ہیں ہر لحاظ سے کسی قسم کی غلطی کا اندیشہ نہ ہو اس صورت میں آپ لکھئے گا ورنہ نہیں اور اگر یہ سوال یوں آ جائے کہ احادیث کی روشن میں تو پھر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم کے فرامین جو سبق میں شامل ہیں وہ لکھیں گے اسی طرح کہ اگر عربی مطن آپ کو لکھنا بلکل سو فیصد یقینی طور پر ٹھیک آتا ہو درست لکھنا آتا ہو تب لکھئے گا ورنہ اس سے پرہیز کیجئے گا عربی مطن لکھنے سے اور صرف تجمعہ لکھنے پر اختفاء کیجئے انسان زمین پر اللہ تعالیٰ کا خلیفہ اور نائب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس لیے پیدا فرمایا کہ وہ زمین پر اللہ کے حکام کو نافذ کرے خود اپنے اوپر بھی اور ان مقامات پر جہاں جہاں اس کا اختیار ہے اس کو اختیار حاصل ہے جائز طریقے سے اسے علم ہی کی وجہ سے یعنی انسان کو علم ہی کی وجہ سے باقی باقی مخلوقات پر یہ فضیلت حاصل ہے علم ہی کی وجہ سے فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا اس سے واضح ہوا کہ علم انسان کے لیے عظمت کی بنیاد ہے نبی آخر الزمان سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا انما بغیستو معلمان یعنی میں معلم بنا کر بھیجا گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم اپنے علم میں اضافے کے لیے یہ دعا فرماتے رب زدنی علم رب زدنی علم کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما اچھا معلم کا مطلب ہے تقسیم علم دینے والا یعنی استاد علم کی اشارت کے سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم کی کوششوں کا اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ غزہ بدر کے بعد جو کافر قیدی آزاد ہونے کے لیے فدیہ نہ دے سکے ان سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دس مسلمان بچوں کو لکھنا پڑنا سکھا دیں تو انہیں آزاد کر دیا جائے گا اشارت کا مطلب ہے پھیلانا یعنی علم کے پھیلانے کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم بہت کوشش فرمایا کرتے تھے غزہ بدر میں یوں ہوا کہ کفار کے جو افراد قید ہو گئے مسلمانوں کے ہاتھوں پکڑے گئے ان کے لیے یہ فیصلہ ہوا بہاہم مشاورت سے کہ وہ مقررہ فدیہ جو عرب کے رواج میں شامل تھا وہ ادا کریں اور آزادی احسل کر لیں اور اگر کوئی کافر ایسا ہے جو پڑنا لکھنا جانتا ہے تو پھر وہ فدیہ اور اگر وہ فدیہ نہیں دے سکتا تو وہ دس مسلمان بچوں کو لکھنا پڑنا سکھا دے گا یہاں ایک بات پہ غور کیجئے کہ کفار یقیناً مسلمان بچوں کو قرآن و حدیث تو نہیں پڑھائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف لکھنا اور پڑنا لکھنا کیسے ہے اور پڑنا کیسے صرف یہ سکھا دینا اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیاوی طور پر جو لکھنا اور پڑنا ہے وہ سیکھنا بھی اس قدر ضروری ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواتین کو بھی علم حاصل کرنے کی تاقید فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ طلب علم ہر مسلمان پر فرض ہے اب ہر مسلمان میں ظاہر سی بات ہے کہ عورتیں بھی شامل ہیں مرد بھی چنانچہ آپ نے جب یہ فرما دیا کہ ہر مسلمان پر فرض ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر مرد پر بھی فرض ہے اور ہر عورت پر بھی فرض ہے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ علم و حکمت مومن کی مطاع گم گشتا ہے جہاں سے مجسر ہو حاصل کرنے کی کوشش کرے کیونکہ وہی اس کا سب سے زیادہ حق دار ہے اچھا مطاع گم گشتا کا مطلب کیا ہے مطاع کا مطلب ہے دولت اور گم گشتا کا مطلب ہے گم شدہ گم ہوئی بھی تو اس کا مطلب یوں ہوا اس حدیث کا کہ جو علم اور حکمت کی بات ہے وہ مومن کی دولت ہے اصل میں جو اس سے گم ہو گئی ہو تو جہاں بھی اسے ملے تو وہ اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرے جس طرح آپ کی کوئی چیز دیکھو سٹوینٹس اگر آپ کی کوئی چیز گم ہو جائے گئیں تو جہاں بھی نظر آئے گی آپ فوراں اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو اسی طرح اس حدیث سے اس حدیث میں اصل میں تعقید علم حاصل کرنے پر ہے کہ علم کی بات جہاں بھی ملے تو مسلمان یوں سمجھے کہ جیسے یہ اس کی اپنی دولت تھی جو اس سے گم ہو گئی تو وہ علم حاصل کرے مسلمان کو علم کی طرف سب سے زیادہ توجہ دینا چاہیے قرآن نے دین کے بنیادی حکام کے ساتھ ساتھ دنیاوی فلسفہ تاریخ غزہ اور غزائیت اور سائنسی علوم پر غور و فکر کی بھی دعوت دی ہے رزق حلال بھی اسلام کا تقاضہ ہے اس لئے مومن کو معاشی علوم و فنون سے بھی غافل نہیں ہونا چاہیے معاشی سے مراد ہے روزی کمانے کے طریقے یا ان کے حوالے سے یا مالی معاملات کے حوالے سے جو علوم ہیں وہ بھی حاصل کیا جائیں بندہ مومن کی عبادات کا مقصد تقویہ اور رضا الہی کا حصول ہے یہ بات یاد رکھیں اس جملے کو نوٹ کر لیجئے خاص طور پر کہ بندہ مومن کی عبادات کا مقصد تقویہ اور رضا الہی کا حصول ہے تقویہ کا مطلب ہے پریزگاری اللہ سے ڈرنا اللہ کی ناراضی سے ڈرنا اللہ کی ناراضی سے ڈرنا اور اللہ کی رضا یعنی اللہ کی مرضی پر چلنا اللہ کی خوشی اللہ کی خوشی چاہنا تو مومن کا مطلب ہے ایمان والا صاحب ایمان مرد ہو یا عورت ہو تو مومن جتنا بھی عبادت کرتا ہے اس کا ایک ہی مقصد کیا ہوتا ہے کہ وہ پریزگاری یعنی گناہوں سے بچنے کی توفیق حاصل کرے اور اللہ تعالیٰ کی رضا پر چلنا سیکھے قرآن کریم میں ارشاد ہے اِنَّمَا يَخْشَ اللَّهُ مِنْ عَبَادِهِ الْعُلْمَاءُ یعنی اللہ کے بندوں میں سے اہلِ علم ہی اللہ سے ڈرتے ہیں یہ بھی ضروری ہے کہ جو علم حاصل ہوا ہے اسے آگے پھیلایا جائے دیئے سے دیئے کو جلائے جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلغو عنی ولو آیہ یعنی مجھ سے اگر ایک آیت بھی سنو تو اسے آگے پہنچا دو اس کی تبلیغ کرو اسے طرح حجت الودا کے موقع پر ارشاد فرمایا فَلْيُبَلِّغِ فَلْيُبَلِّغِ شَاهِدُ الْغَائِبِ جو حاضر ہے وہ اس تک میری یہ تعلیم پہنچا دے جو یہاں نہیں ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم یہ ہے یعنی آپ نے اس وقت حج کے موقع پر جو صحابہ اکرام آپ کے ساتھ حج کی سعادت حاصل کر رہے تھے ان کو آپ نے تحقید فرمائی کہ جو جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں سن رہے تھے اور آپ کو مناسی کی حج ادا کرتا دیکھ رہے تھے جو کچھ وہ سیکھ رہے تھے ان کی ذمہ داری یعنی صحابہ اکرام کی ذمہ داری بن گئی کہ ان سب باتوں کو ان تمام لوگوں تک جہاں تک ہو سکے پہنچائیں جو لوگ وہاں موجود نہیں تھے مطلب یہ کہ جو وہاں موجود جو لوگ دنیا میں اس وقت تھے لیکن وہاں موجود نہیں تھے ان تک بھی پہنچانے کی کوشش کریں جہاں تک ہو سکے اور جو لوگ بعد میں آئیں گے ان تک بھی اور یہ ان صحابہ اکرام کی محنتوں کا سمر ہے کہ آج دنیا بھر میں تمام انسانوں تک خطبہ حجت الویدہ کے الفاظ بھی آپ کے خطبہ کے الفاظ بھی پہنچے اور مناسع کی حج کے تمام طریقے بھی تمام انسانیت تک پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کی گوٹ سے لے کر قبر تک علم حاصل کرو اطلب العلم من المہدی الاللہ دی یاد رکھئے بچو کہ حصول علم کے لیے عمر کی بھی کوئی قید نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کی گوٹ سے قبر میں اترنے تک حصول علم کا عمل جاری رکھنے کی ہدایت فرمائی یہ بھی فرمایا ہے کہ مومن علم سے کبھی سیر نہیں ہوتا حتی کہ جنت میں پہنچ جاتا ہے علم عظمت اور سربلندی کا ذریعہ ہے یعنی دنیا میں اور آخرت میں عظمت اور سربلندی حاصل کرنا ہے تو علم حاصل کرنا چاہیے زیور علم سے آراستہ لوگ آراستہ سے معنی ہے آراستہ کا معنی ہے سجے ہوئے زیور علم سے آراستہ لوگ اللہ کے زیادہ قریب ہوتے ہیں یعنی وہ لوگ جو علم والے ہیں وہ اللہ کے قریب ہیں یعنی وہ اللہ کی رضا کو سمجھتے ہیں جانتے ہیں تو اللہ کے حکامات پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں یوں وہ اللہ کے قریب ہوتے جاتے ہیں اللہ کے نزدیک عالم اور جاہل برابر نہیں قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ کیا وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے برابر ہو سکتے ہیں جو لوگ نور ایمان سے منور ہو کر علم سے کام لیتے ہیں ان کے بارے میں فرمایا یرفع اللہ لذین آمنوا منکم ولذین اوتوا لعلم درجات یعنی تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور جنہیں علم دیا گیا اللہ ان کے درجات بلند فرمائے گا ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائے وہاں دو مجلسیں ہو رہی تھیں یعنی دو جگہوں پر لوگ الگ الگ ٹولیوں میں بیٹھے تھے مجلس کا مطلب ہے بیٹھنے کی جگہ یا بیٹھے ہوئے لوگوں کی ٹولی یا گروہ ایک حلقہ ذکر تھا ایک حلقہ ذکر تھا اور دوسرا حلقہ علم یعنی ایک حلقہ میں ایک ٹولی جو ہی تھی یا ایک گروہ جو تھا وہ اللہ کو یاد کر رہا تھا اور دوسرا جو گروہ تھا وہ علم کی باتیں علم یعنی دین کی باتیں سکھا رہے تھے ایک دوسرے کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں کی تعریف فرمائی اور پھر علم کی مجلس میں شریک ہو گئے اور فرمایا کہ یہ پہلی مجلس سے بہتر ہے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم جنت کی پھلواریوں میں سے گزرو پھلواری کیا ہوتی ہے پھلوں کی کیاری ان میں سے گزرو تو ان سے جی بھر کر فائدہ اٹھایا کرو صحابہ رضی اللہ عنہم اجمائین نے پوچھا کہ جنت کی پھلواریاں کیا ہیں فرمایا علم کی مجلسیں تو چند اور روایات بھی یہاں کتاب میں دی گئی ہیں جن سے علم کی اہمیت بہت واضح ہوتی ہے یعنی علم حاصل کرو اللہ کے لیے علم حاصل کرنا نیکی ہے علم کی طلب عبادت ہے اس میں مصروف رہنا تحقیق اور بحث و مباحثہ کرنا جہاد ہے یعنی علم کے معاملے میں بحث کرنے سے مراد یہاں جھگڑا کرنا نہیں ہے بحث کرنے سے مراد یہ ہے کہ ایک دوسرے کو سمجھنا اور سمجھانا علم کی بات تو علم سکھاؤ تو صدقہ ہے علم تنہائی کا ساتھی فراخی اور تنگی میں رہنما فراخی کا مطلب ہے جب آپ کو اس رزق کی کشاتگی ہو رزق اچھا ہو اور تنگ دستی سے مراد یہ ہے کہ جب تنگی کے دن کبھی ہوتے ہوں تو دونوں صورتوں میں یعنی اگر آپ امیر ہیں یا غریب دونوں صورتوں میں علم رہنما ہے علم آپ کی رہنما ہی کرتا ہے اگر آپ تنگ دست ہیں غربت میں پریشانی میں ہیں مالی حالات خراب ہیں تب بھی علم سے آپ کو رہنما ہی ملتی ہے کہ کیسے زندگی گزارنا ہے اور اگر پیسہ ہے دولت ہے فراوانی ہے مال جائداد ہے تب بھی علم کے ذریعے آپ جان سکتے ہیں کہ اس کو خرچ کیسے کرنا ہے زندگی کیسے گزارنا ہے علم غمخار دوست اور بہترین ہمنشین ہے ساتھی ہے ہمنشین ساتھ بیٹھنے والا علم جنت کا راستہ بتاتا ہے اللہ تعالی علم ہی کے ذریعے قوموں کو سر بلندی عطا فرماتا ہے لوگ علماء کے نقش قدم پر چلتے ہیں یاد رکھئے علماء سے مراد ہے علم والے لوگ علم والے لوگ جس طرح زندگی گزارتے ہیں جو لوگ علم سے محروم ہیں یا کم علم ہیں وہ چاہتے نہ چاہتے ہوئے انہیں جاننے والوں کے نقش قدم پر چلنا ہی پڑتا ہے دنیا کی ہر چیز ان کے لیے یعنی علماء کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہے کیونکہ علم دلوں کی زندگی ہے یعنی علم سے دل زندہ ہوتے ہیں اور علم اندھوں کے لیے بینائی ہے یعنی اندھا بھی اگر علم رکھتا ہے تو زندگی گزارنے کا کوئی نہ کوئی طریقہ آسانی دھونڈ لے گا علم جسم کی توانائی اور قوت ہے علم کے ذریعے انسان فرشتوں کے آلہ درجات تک جا پہنچتا ہے علم میں غرخوز کرنا روزے کے برابر ہے روزہ رکھنے کے برابر ہے علم ہی کے ذریعے اللہ تعالی کی صحیح اطاعت اور عبادت کی جا سکتی ہے دیکھیں بچوں کے ایک بے علم انسان یا کم علم انسان لا علم انسان وہ اللہ کی صحیح اطاعت اللہ کی آقام پر عمل کرنے کا صحیح طریقہ جب جانتا ہی نہیں ہے تو کیسے کرے گا چنانچہ علم کے ذریعے ہی اچھی اطاعت اور اچھی عبادت ہو سکتی ہے علم سے انسان معرفتِ الہی حاصل کرتا ہے معرفت کا مطلب ہے جاننا یعنی اللہ کو جاننا اللہ کی پہچان اللہ کے حکام کی پہچان علم سے ہی حاصل ہو سکتی ہے علم کے ذریعے علم کی بدالت انسان اللہ اور اس کے بندوں کے حقوق ادا کرتا ہے جب حقوق کا علم ہوگا تب ہی بندہ ادا کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بندہ علم رکھتا ہے علم والا ہے وہی اللہ کی حقوق ادا کر سکتا ہے اللہ کی حقوق اور وہی بندوں کے حقوق بھی ادا کر سکتا ہے لاعلم اگنورنٹ آدمی وہ تو حقوق کیسے ادا کرے گا جب اس کے معلوم بھی نہیں علم ایک پیش رہو پیش رہو کا مطلب ہے آگے آگے چلنے والا یعنی آپ کو رہنمائی کرنا والا اور رہبر ہے اور عمل اس کے تابع ہے یعنی جیسا آپ کا علم ہوگا آپ لازمی بات ہے کہ ویسا ہی عمل کریں گے تو علم جو عمل ہے عمل وہ عمل جو ہے وہ علم کے تابع ہے علم سے نیچ ہے یعنی عمل کی بنیاد اصل میں علم ہے علم جیسا ہوگا جس طرح آپ نے سیکھا ہوگا جو کچھ آپ سمجھیں گے علم سے تو اسی طرح ہی عمل کریں گے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو علم حاصل کرتے ہیں اور بد قسمت ہیں وہ لوگ جو اس سعادت سے محروم رہتے ہیں اسلام اپنے ماننے والوں کو دست دیتا ہے کہ علم کی تلاش میں نکلو اور حکمت کے موتی جہاں سے ملے انہیں حاصل کرو علم کی فضیلت اس عمر سے بھی ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیشہ حکومت اور سلطنت سے اسی قوم کو سر بلند فرمایا جسے علم و عمل میں برطری حاصل تھی اسی اصول کی بنا پر سیدنا آدم آدم علیہ السلام بھی ملائکہ پر فضیلت لے گئے علم ہی کی بنا پر مسلمان تمام دنیا پر چھائے رہے مگر جب انہوں نے قرآن کی تعلیمات کو چھوڑا اور علم کی روشنی سے دور ہوئے زوال کا شکار ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزانہ صبح و شام جو دعائیں مانگا کرتے تھے ان میں سے ایک یہ بھی ہے اللہمہ انی اسعالوکا علم نافیان یعنی اے اللہ میں تجھ سے نفع دینے والے علم کی درخواست کرتا ہوں اسی طرح یہ بھی مسنون دعا ہے مسنون کا مطلب سنت کے مطابق کہ اے اللہ جو علم تُو نے ہمیں دیا ہے اسے ہمارے لئے مفید بنا اور ہمیں ایسا علم اتا فرما جو ہمیں نفع پہنچائے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی علم اتا فرمائے اور اس پر عمل اور اس کی اشاعت کی توفیق بھی نصیب فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ